اسلام علیکم نام ہے ہمارے چپٹر کا The Most Beautiful Place On Earth ٹھیک ہے جی لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا کیا تھا سوچیے ذرا آہا ریڈنگ کی تھی اس چپٹر سے بلکل ٹھیک آپ نے ریڈنگ کی پریکٹس کی اچھے سے تو آج ہم کیا کریں گے پتا ہے آپ کو آج ہم ایک نئی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے اپنے اسی چپٹر کی تو وہ کونسی ایکسرسائز ہے یہ جاننے کے لیے آپ جلدی سے اپنی بک کا پیج نمبر 34 اوپن کر لیجے جلدی سے اوپن کر لیا تو کونسی ایکسرسائز ہے ہمارے پاس آج پیج نمبر 34 پہ جو ایکسرسائز ہے نا اس میں سے ہم ایک آنسر دیس کویسٹن کمپریہنشن کی ایکسرسائز ہے آنسر دیس کویسٹن اس میں پور کویسٹن سے آج ہم ان کے آنسرز رکھیں گے چھوٹے چھوٹے زیادہ بڑے نہیں ہیں آسان سے آنسرز ہیں انہیں کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ ہم تھوڑا اور کام آج کر لیتے ہیں وہ کیا کہ ایک اور ایکٹیویٹی جو آسکنگ کویسٹن کی ہے جس میں ہم سوال بناتے ہیں اس میں سے بھی ہم دو سوال آج کمپلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں فرسٹ ایکسرسائز پہ جو ہے ہمارے پاس کمپریہنشن کی اور کیا لکھا ہے آنسر دیس کویسٹن ٹھیک ہے کیا لکھا ہے آنسر دیس کویسٹن اب بتائیے فرسٹ کویسٹن کیا ہے فرسٹ کویسٹن ہے what is the age of پاکستان what is the age of پاکستان کہ بھئی پاکستان کی عمر کتنی ہے اب آپ مجھے بتائیے کتنی عمر ہے بھئی پاکستان کی کتنی عمر ہے پتا ہے آپ کو پاکستان کب بنا تھا 1947 میں جی ہاں اب اگر 1947 سے کانٹ کرتے جائیں تو پتا ہے کتنی عمر ہے جی اس کا آنسر ہے پاکستان is about 70 years old کتنا پاکستان is about 70 years old کی تقریبا 70 70 plus years ہو گئے ہیں پاکستان کو جی تو چلیں گیا آنسر لکھا آپ نے اب آ جاتے ہیں second question پہ second question ہے how many provinces are there in Pakistan how many provinces are there in Pakistan اب جلدی سے مجھے بتائیے بھئی کہ پاکستان کے کتنے provinces ہیں کتنے جی ہاں پاکستان کے five provinces ہیں پہلے fourth ہے نا اب five provinces ہیں کون کون سے ہیں کیا لکھیں گے ہم there are five provinces in Pakistan there are five provinces in Pakistan one خیبر پختون خوب جسے ہم KPK بھی کہتے ہیں second پنجاب third سند fourth بلوچستان اور fifth کونسا ہے ہمارا جی ہاں گلگت بلتستان ٹھیک ہے تو یہ five provinces ہیں ہمارے اور ہم پتہ ایک چیز اور بھی لکھ سکتے ہیں وہ کیا کہ آزاد کشمیر is also a part of Pakistan ٹھیک ہے کیونکہ آزاد کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے ٹھیک چلیے اب آ جاتے ہیں third question پہ third question ہے ہمارے پاس how many rivers are there in Pakistan how many rivers are there in Pakistan اب ذرا جلدی سے بتائیے بھائی کتنے rivers ہیں پاکستان کے کتنے اچھا آپ کو پتہ ہے پانچ rivers ہیں yes تو ہم کیا لکھیں گے there are many rivers in Pakistan but five rivers are mostly famous کہ پاکستان میں بہت سے دریان ہیں لیکن پانچ دریان ہیں جو بہت مشہور ہیں کون سے ہیں پہلا river indus river jihlam river chanab river ravi and river satilaj ٹھیک کتنے rivers ہیں بہت سارے ہیں لیکن پانچ بہت مشہور ہیں river indus river jihlam river chanab river ravi and river satilaj ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا third question اب آ جائیں گے ہم کس پہ fourth question پہ fourth question ہے ہمارے پاس name the biggest river of Pakistan name the biggest river of Pakistan کہ پاکستان کے سب سے بڑے دریان کا نام کیا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا دریان کونسا ہے river indus جی ہاں جسے دریانے سندھ بھی کہتے ہیں تو اس کا انصر ہم کیا لکھیں گے river indus is the biggest river of Pakistan پھر repeat کیجئے river indus is the biggest river of Pakistan تو یہ کیا کیا ہم نے بھئی یہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بہت آسانی سے اپنے questions complete کر لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اسی page پہ جو ایک اور activity ہے asking question کی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس exercise میں سے asking question کی exercise میں سے آج ہم دو questions بنائیں گے ٹھیک لکھا گیا ہے یہاں پہ asking questions چلیں آگے دیکھتے ہیں make questions for these statement to understand the key details start your question with the given word یہاں پہ ہم نے ایسی exercise پہلے بھی کی ہے یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس statements دیئے گئے ہیں answers موجود ہیں ہمیں انہیں پڑھ کے ان کے سوال بنانے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں first statement پڑھتے ہیں پہلا ہمارے پاس کیا موجود ہے یہاں لکھا ہے بلتستان is the smallest province of Pakistan بلتستان is the smallest province of Pakistan bracket میں لکھا ہے which ٹھیک کہ بلتستان جو ہے یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا province ہے چھوٹا سوبہ ہے اب ہم اس کا سوال بنانا ہے کیا سوال بنائیں گے جلدی سے بتائیے ہم پوچھیں گے کہ بھی پاکستان کا سب سے چھوٹا سوبہ کون سا ہے تو اسے ہم لکھیں گے کیسے ہم لکھیں گے which is the smallest province of Pakistan which is the smallest province of Pakistan تو اس کا آنسر ہے بلتستان is the smallest province of Pakistan ٹھیک ہے یہ بنا لیا ہم نے first question اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں second statement کیا ہے second statement ہے قائد آزم is the founder of Pakistan قائد آزم is the founder of Pakistan اور براکٹ میں ہے who کہ قائد آزم جو ہیں انہوں نے پاکستان بنایا ہے وہ قائد پاکستان کو بنانے والے ہیں اب اس کا سوال ہم کیا بنائیں گے اس کا سوال یہ بنے گا کہ بھئی پاکستان کس نے بنایا تب ہمارے پاکستان تب ہمارے پاس جواب آیا کہ قائد آزم نے بنایا تو ہم کیا سوال بنائیں گے ہم لکھیں گے یہاں پہ اچھا question what کیا ہے آپ کے پاس who ٹھیک تو ہم question بنائیں گے who is the founder of Pakistan کیا سوال ہے who is the founder of Pakistan ٹھیک ہے یعنی who is the founder of Pakistan تب ہمارے پاس جواب آیا قائد آزم is the founder of Pakistan تو اس طرح سے آج ہم نے asking question یعنی question making کی بھی activity کی جس میں سے ہم نے صرف دو questions آج بنائیں ہیں اور جو پہلے activity کی answer these questions کی آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی copy میں question لکھیں گے question کے ساتھ ان کے answers لکھ کے complete کریں گے اس کے بعد جو asking question کی activity ہم نے start کی ہے دو questions آج بنائیں ہیں انہیں بھی اپنی copy میں complete کریں گے اور پھر ان کی تصویر اپنی teacher کو بھیجیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی class میں ہم آگے کی activity آگے بعد میں complete کریں گے ٹھیک ہے چلیں پھر دیں اجازت اللہ حافظ